سی آئی ای ٹی ان سی ای آر ٹی کے ذریعے پیش ہے آٹھویں جماعت کے لیے اردو کی سوتی کتاب اردو گلدستہ آٹھویں سبق صفہ نمبر تیتالیس ایوریسٹ کی فتح پیدائش انیس سو چوون بچندری پال بچندری پال کا سال پیدائش انیس سو چوون ہے ان کے والد ہندوستان اور طبت کی سرحد پر اناج کے بیوپاری تھے شادی کے بعد انہوں نے اتر کاشی یعنی اترہ کھنڈ کے مقام پر رہائش اختیار کر لی وہیں بچندری پال کا جنم ہوا بچندری کو قدرتی منازل خاص کر پہاڑیوں سے فطری دلچسپی تھی مزاجاً وہ بہت حوصلہ مند اور نیڈر تھیں انہوں نے سکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد سنسکرت میں اے میں پھر بیٹ کا امتحان پاس کیا انیس سو بیاسی میں انہوں نے اپنی کوہپائی کے شوق کی وجہ سے گنگوتری اور رودو گیرہ کے بلندی تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی انیس سو چوراسی میں وہ ایوریسٹ کی مہم پر جانے والی ٹیم میں شامل ہو گئیں اور بلاخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں بہت دنوں تک وہ ٹاٹا اسٹیل فاؤنڈیشن میں ڈپٹی ڈیویجنل مینجر کے عہدے پر فائز رہیں یہ سبق ان کی آپ بیٹی سے لیا گیا ہے ایوریسٹ کے لیے ہماری ٹیم سات مارچ کو دہلی سے کارٹمانڈو کے لیے بزریے ہوائی جہاز روانہ ہوئی کارٹمانڈو میں چند روز قیام رہا پھر ہم زیدی کے لیے روانہ ہوئے وہاں سے ہم مزے میں پیدل سفر کرتے ہوئے آٹھ دن میں نامچے بازار پہنچے نامچے بازار شیرپا لینڈ کا اہم قصبہ ہے یہی میں نے پہلی بار ایوریسٹ کو دیکھا تھا نیپالی لوگ اسے ساگر مطح کہتے ہیں ایوریسٹ پر ٹک ٹکی باندھے ہوئے میں برف کی ایک بہت بڑے طرے کو دیکھ سکتی تھی جو چوٹی سے ایک پھرےرے کی طرح لہراتا ہوا معلوم ہوتا تھا برف کا یہ پھرےرہ دس کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ لمبا ہو سکتا ہے صفحہ نمبر چوالیس ایک دن یہاں رکنے کے بعد ہم مشہور تھیانگ بوچھے مٹ پہنچے یہاں لامہ نے ہمارے لیے کامیابی اور بخیریت واپسی کی دعا مانگی ہم نے یہاں دو روز قیام کیا اس کے بعد ہم پھرےچے پہنچے چھبیس مارچ کو جب ہم پھرےچے پہنچے تو ہمیں ایک دہشت انگیز خبر ملی برفانی جھکڑ میں ایک شیرپا قلی ہلاک ہو گیا تھا ہماری مہم کے سربراہ کرنل کھلر نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا اس خبر نے ہم سبھی کو افسردہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کسی ایک حادثے سے ہمیں بے جا حد تک پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے ارادے میں کوئی کمزوری آنے دینا چاہیے صدر قیم پہنچنے سے پہلے ایک خراب خبر اور ملی کچن کے ایک ملازم کی موت ہو گئی تھی رات کو ہم نے پڑاؤ گورک شیپ میں پڑاؤ ڈالا ایوریسٹ چوٹی کو میں دو بار پہلے بھی مگر ذرا فاصلے سے دیکھ چکی تھی اگلے دن صدر قیم پہنچنے پر میں نے ایوریسٹ پہاڑوں کے گٹھے ہوئے سلسلے اور اس کے زیلی سلسلوں کو دیکھا میں مبہود کھڑی جمع ہوئی برف کے بے ترتیب تھوس دریا کو حیرت سے دیکھ رہی تھی ہم کھمبھو گلیشئر کو ایک کلومیٹر سے کم فاصلے سے تقریباً چھے سو میٹر نیچے گرتا ہوا دیکھ سکتے تھے گلیشئر یا برف شار جمع ہوئی برف کے میناروں اور تودوں کا گڑ مڑ آبشار سا ہے ہمیں بتایا گیا کہ گلیشئر کی نقل و حرکت سے اکثر برف میں زلزلے بپا ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں برف کی بڑی بڑی سلیں وغیرہ تیزی سے نیچے گرنے لگتی ہیں پہلا کیمپ چھ ہزار میٹر کی بلندی پر برف شار کے بس ذرا اوپر تھا میں جلد سے جلد برف شار کے قریب پہنچنا چاہتی تھی اسی شام میں اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ اس مقام تک جا پہنچی ماہ اپریل میں جب میں صدر کیمپ میں تھی تین سنگھ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ویکی کے ساتھ کیمپ میں تشریف لائے تھے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں قطعی نومشق ہوں اور ایوریسٹ پر چڑھائی کی یہ میری پہلی مہیم ہے تو انہوں نے ہس کر کہا ایوریسٹ میری بھی پہلی مہیم تھی لیکن چھوٹی پر پہنچنے میں میں اپنی ساتھویں کوشش میں کامیاب ہوا تھا پندرہ سولہ مائی کو بدھ پورنیمہ تھی اس رات ہم لہوت سے کی برفیلی پرتوں والی سیدھی ڈھلان پر خیمانداز تھے صفحہ نمبر پینتالیس اس کیمپ میں میرے علاوہ دس افراد اور تھے میں گہری نید میں تھی ساڑھے بارہ بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک کوئی بھاری شے بڑے زور سے میرے سر کے پچھلے حصے پر آ کر لگی جس نے مجھے جنجھوڑ کر جگایا اور اس کے ساتھ ہی بڑا بھیانک دھماکا ہوا میں نے محسوس کیا کہ میں کسی بھاری شے کے نیچے دبی چلی جا رہی ہوں وہ شے مجھے کچل دے رہی ہے میں بمشکل سانس لے پا رہی تھی آخر ہوا کیا تھا لہوت سے گلیشئر کے برف کی ایک بڑی لاٹ جو ہمارے کیمپ کے عین اوپر تھی ٹوٹ کر نیچے آگری تھی برف کے بے پناہ بڑے تودوں نے جمی ہوئی برف کو پاش پاش کر دیا تھا اور یہ تودے عمودی ڈھلان سے کسی ایکسپریس گاڑی کی رفتار سے اور بہرا کرنے والی گھن گرج کے ساتھ نیچے گرنے لگے تھے ہم میں سے ہر ایک کو چوٹے آئیں یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم میں سے کوئی ہلاک نہیں ہوا تھا لوپسانگ نے اپنے سویس چاکو کی مدد سے کسی طرح خیمے کو چاک کر دیا اور وہ اس میں سے باہر نکل آیا اور فوراں ہی مجھے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اگر ذرا سی تاخیر اور ہوتی تو موت یقینی تھی سفر نمبر چھیالیس سارے خیمے تحس نحس ہو گئے تھے کچن والا خیمہ البتہ صحیح سلامت تھا میں اور لوپسانگ ہاتھ پیر کے بل چلتے ہوئے وہاں پہنچے اس وقت تک سبھی کچن والے خیمے میں یا اس کے قریب پہنچ چکے تھے میں نے اپنے اولین طبی امداد والے تھیلے سے ہر ایک کو درد دور کرنے والی گولیاں دیں ان کے لیے گرمہ گرم چائے بنائی میں نے کسی کی مدد کی تھی اس احساس نے حواس پر تاری افسردگی اور بے دلی کو پرے جھٹک دیا ہم نے صبح ہونے سے بہت پہلے ہی برف کھود کھود کر اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا جلد ہی امدادی ٹیم آ پہنچی اور سولہ مئی کے آٹھ بجے تک ہم تقریباً سبھی دوسرے کیمپ میں پہنچ چکے تھے چوٹ لگنے سے میرے سر کے پیچھے جو گمڑ سا بن گیا تھا اب دکھنے لگا تھا لیکن میں نے اپنے تکلیف کسی کو بتائی نہیں ہماری ٹیم کے سبھی نو مردوں کو صدر کیمپ بھیجا جانا تھا انہیں سخت چوٹے آئیں تھیں کرنل کھلر نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا کیا تم بھی ڈر گئی تھی میں نے جواب میں دھیرے سے کہا ہاں کیا تم بھی نیچے واپس جانا چاہتی ہو انہوں نے پوچھا چوٹی کو سر کرنے کے لیے جانے والی دوسری ٹیم کی واحد خاتون ممبر ہونے کا شرف میرے حصے میں آیا میں صبح صویرے چار بجے اٹھ بیٹھی کچھ برف پگھلائی اور چاہے تیار کی اور بڑا ہلکا پھلکا ناشتہ کیا ساڑھے پانچ بچتے بچتے میں خیمے سے باہر نکلائی انگ ڈور جی باہر کھڑا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کروگی مجھے ڈور جی پر البتہ بڑا اعتماد تھا ایسا ہی اعتماد مجھے اپنی قوت برداشت اور کوہے پیمائی کی صلاحیت پر بھی تھا ایک بات اور بھی تھی اس وقت کوئی دوسرا چلنے کو تیار بھی نہیں تھا اس وقت صبح کے چھے بچ کر بیس منٹ ہوئے تھے دن پوری طرح سے نکل آیا تھا ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی سردی بڑی شدید تھی میں کوہے پیمائی کے لباس میں البتہ اپنے آپ کو گرم اور محفوظ محسوس کر رہی تھی ہم رسہ باندھے بغیر چڑھ رہے تھے جمعی ہوئی برف سے ڈھکی کھڑی ڈھلانے شیشے کی چادروں کی طرح ٹھوس تھیں ہمیں بار بار برف قدال کا سہارا لینا پڑ رہا تھا پھر بھی مجھے کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی ہم دو گھنٹے سے کم وقت میں چوٹی کیمپ میں پہنچ گئے سفہ سینٹالیس اچانک دور جی نے پوچھا کیا میں ڈھک گئی ہوں اور جمعی نے نفی میں جواب دیا تو اسے بڑی حیرانی اور خوشی ہوئی جنوبی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ہوا تیز ہو گئی تھی شدید پرپیچ آنڈھی میں برف کے ذرات برابر شامل ہو رہے تھے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سلسلے کوہ چاکو کی دھار جیسا تھا بال برابر چوک ہوئی اور قصہ ختم کسی بھی طرف لڑک سکتے تھے جنوبی چوٹی اور اس حصے کے درمیان چڑھائی خاص طور پر خطرناک تھی جسے عام طور پر ہلاری سٹیپ کہتے ہیں انگ دور جی نے ہاتھ سے چوٹی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک خوشی سی رگو پے میں دوڑ گئی منزل اتنی قریب تھی دل میں ایک نیا جوش بھر گیا تھا اور میں محض چند سیکنڈوں میں سٹیپ کے اوپر پہنچ گئی تھی سورج کی شعاؤں نے برف کو نرم بنا دیا تھا پیچھے کی نسبت اس حصے پر چڑھنا زیادہ آسان تھا کچھ دیر تک ہم برف کے ذرات والی تیز آندھی میں کھڑے رہے پھر ہم نے دیکھا کہ آندھی کا زور گھٹنے لگا ہے چند ہی قدم چلنے کے بعد میں نے دیکھا چڑھائی بس دو چار میٹر اور تھی میرے دل کی دھڑکن رکسی گئی تھی سفہ آنتالیس میں نے محسوس کیا کہ کامیابی میرے پاؤں چومنے کو ہے اور تیس مئی کو ایک بج کر سات منٹ پر میں ایوریسٹ کی چوٹی پر کھڑی ہوئی تھی میں پہلی ہندوستانی عورت تھی جس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا بچندری پال سوالات سوال نمبر ایک نامچے بازار کہاں ہے نیپالی لوگ اسے کیا کہتے ہیں سوال نمبر دو مصنفہ کے لیے لامہ نے کیا دعا کی سوال نمبر تین مہم کے سربراہ کرنل کھلر نے کیا مشورہ دیا سوال نمبر چار گلیشئر کیا ہوتا ہے سوال نمبر پانچ مصنفہ کی ایوریسٹ پر جانے کی کون سی مہم تھی سوال نمبر چھے لہوتسے میں مصنفہ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا سوال نمبر ساتھ ہلاری اسٹپ کیسا تھا سوال نمبر آٹھ مصنفہ کس تاریخ کو اور کس وقت ہیوریسٹ کی چوٹی پر پہنچی اسی کے ساتھ نو اسباق کی کتاب اردو گلدستہ کا آٹھوہ سبق ختم ہوا سوٹی تاؤون اسر نواز عثمانی تکنیکی نیانترن بٹی لینگ لنگڈوہ نرمان سہیوگ میناکشی ککریتی نرمان ایوام نردیشن وندنا عریمردن تتھا پرستو تی سی آئی ای ٹی نی دہلی بھارت موسیقی